اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم اور پیارے دوستوں اور بھائیوں ہمارے کچھ بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں جگڑتے رہتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ حساب کتاب لیندین کی معاملے میں خاص کر جب واضح صافہ وفات پا جاتے ہیں تو اس کی جو جیداد ہوتی ہے اس کو بانٹنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے بین بھائی آپس میں لڑتے ہیں اور یہاں تک کہ اس حد تک چلے جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک چلے جاتی ہیں بلکہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو ان بھائیوں کے لیے میرے ایک ریکویسٹ ہے ایک انتجاہ ہے کیسا نہ کیا کرتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ تو آپ کا حقیقی بھائی ہے اور یہ زمین کسی کی بھی نہیں ہے اس کا مالک صرف اللہ تعالی ہے اور اس زمین پر ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ایک کھیتی ہے اور یہ آخر آپ کی کھیتی ہے دنیا جو ہے یہ زمین جو ہے یہ تو دنیا کی ایک فانی چیز ہے اور آخر آپ کی کھیتی ہے ہم یہاں جو کچھ بھائیں گے آگے جا کے وہی کچھ کٹنا ہے یہ تو امتحان کا ہے یہ تو امتحان کی تیاری ہے تو زمین جو ہے نہ تیری ہے اور نہ میری ہے لیکن ہم اسی میں لگے رہتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے میں زمین نجازت کے سے بنا رہا ہوں کس نہ کسی طرح سے جیز اور نجازت کے سے یہ دولت جو ہے یہ مال جو ہے یہ ذر جو ہے میرے پاس آجائے ہم کسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اگر کسی کا حق ہے تو اس کو حق خود درجہ اول میں دینا چاہیے نہ کہ اسے ذلیل کرنا چاہیے تو کسی کی بھی کسی معاملے میں حق ترفی کرنا ہی حرام ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی حقوق ہے اسی طرح بندوں کی بھی حقوق ہے اور جو بندوں کی حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا جب تک بندہ معافی نہیں کرے گا تو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں یہ والدین کی جو وراثت ہوتی ہے اس پر اکثر لوگ لڑتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتی ہیں تو ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب وہ نبی تھے تو اس دور میں ان کے اہد میں دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ایک نام زید تھا ایک نام بکر تھا تو لوگوں نے ان کا فیصلہ کیا لیکن وہ فیصلہ انہوں نے نہ مانا تو وہ لوگ ان دونوں بھائیوں کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا موسیٰ یہ زمین کا ٹکڑا ہے زید کہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے اور بکر کہتا ہے یہ میری زمین ہے تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کا فیصلہ فرما دیجئے تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ زید سے الگ پوچھ لیں اور بکر سے الگ پوچھ لیں اور ان کا فیصلہ فرما دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس کے ساتھ مجھے نبوت کی طاقت بھی بکشی ہے میرے پاس نبوت کی طاقت اور علم سے ان سے کیا میں تو زمین سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ تو کس کی ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام زید بکر اور کچھ لوگ اس زمین کے ٹکڑے پر جلوہ فرما ہوئے جس پہ وہ تنازہ تھا جگڑا تھا کہ یہ کس کی زمین ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو بتا کہ تو کس کی ہے تو زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور کہا کہ نام زید کی ہوں نام بکر کی یہ دونوں میری ہیں تو یہ بات حقیقت ہے کہ زمین ہماری ماں ہے اور ہم نے زمین میں ہی دفن ہونا ہے وہ بھی پتنی قسمت میں مقدر میں ہے یہ نہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مردین کو زمین کا دو گز ٹھکڑا بھی نصیب نہیں ہوتا کچھ جل جاتی اور کچھ پانی کی نظر ہو جاتی ہے تو میرے پیارے دوستوں ہمیں اس سے بچنا ہوگا اور ہر حال میں بچنا ہوگا ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ حق پر بھی ہونا اور یہ سمتے ہوئی کہ یار میں اس کا گریبان نہیں پکڑتا میں اس سے نہیں لڑتا ٹھیک ہے میں حق بھی ہوں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے میں واپس آ جاتا ہوں اگر وہ لڑائی سے ٹلتا ہے لڑائی سے ہر جاتا ہے اپنے بھائی گریبان نہیں پکڑتا اس پہ ہتھار نہیں اٹھاتا اس کو گالی گروچ نہیں دیتا تو اس کے لیے پتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ تعالی سے جناد لے کے میں دیں میں اس کا زمانتی ہوں جس نے یہ تنازہ کے خاطر لڑائی کے خاطر میرے لیے اس زمین کا ٹکڑا چھوڑا تو اس کو میں جنت کا ٹکڑا لے کے اب یہ انسان کی اپنی مرسی ہے اپنا خیال ہے اپنا ذہن ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر کے جنت کا ٹکڑا لینا چاہتا ہے یا شیطان کی پیروی کر کے شیطان کو خوش کر کے تو اپنے بھائی سے لڑکے یہ دنیا کا ٹکڑا حاصل کرنا جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ اگر یہ دنیا کا ٹکڑا حاصل ہوتی کیا تو وہ قبر میں نہیں جائیں گا وَسْسَلَا